نیتانیاہو نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل عبران پر پلٹ وار ضرور کرے گا نیتانیاہو یہ سب کس لیے خلم خلہ بول رہے ہیں کیونکہ انہیں امریکہ سے ایک بڑا ہتھیار مل گیا ہے اسی لیے اب اسرائیل کو ایٹم بم کا بھی خوف نہیں رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک ایرو اور آئرن ڈوم دنیا میں مشہور ہوئے ہیں یہ اسرائیل کے بہت ہی سٹی کی ایڈیفینس سسٹم مانے جاتے ہیں آئرن ڈوم نے اب تک حماس کی طرف سے داگے گئے ہزاروں روکنوں کو مار گرایا ہے لیکن اس کے سامنے اب بڑی مسائلوں کا چیلنج ہے جو ایران کے پاس بھی ہیں اس کے علاوہ لبنان میں حزباللہ اور یمن میں ہوتی دونوں کے پاس بلیسٹک مسائل ہیں لیکن ان کے خلاف سو پرسنٹ والی گیارنٹی اب اسرائیل کے پاس نہیں رہ گئی ہے اسرائیل کو معلوم ہے کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ دکشن میں یمن کی طرف سے بھی خطرہ ہے اور اتر میں حزباللہ کی طرف سے بھی میزائل حملے ہوں گے کیونکہ حزباللہ نے پچھلے کچھ سال میں ایسے ہتھیار بنائے ہیں جو اسرائیل کی رینج تک مار کر سکتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی ڈراؤنی بات ہے کیونکہ اگر اسرائیل بھی فرنٹ پر کابو نہیں پاسکا تو سمجھ لیجے کہ اس کے ساتھ امریکہ کے میزائل ڈیفینس سسٹم کی بھی عزت مٹی میں مل جائے گا امریکہ کے تھارڈ مسائل سسٹم کو بلیسٹک مسائلوں کو مار گرانے کے لیے 2987 میں تیار کیا گیا تھا تھارڈ کا ریڈار آس پاس کی مسائل کو اس کی لانچنگ سٹیج میں ہی پکڑ لیتا ہے اور ٹارگٹ کو شروعات میں ہی ختم کر دیتا ہے یوں کے حالات میں اس سسٹم کو صرف پانچ منٹ میں ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے امریکہ کے ایک تھارڈ مسائل ڈیفینس کی ایک بیٹری یعنی چھے لانچرز کے ساتھ اس سسٹم کی قیمت 25,000 کروڑ روپے ہے سعودی عرب نے 2018 میں امریکہ سے 44 دھارڈ لانچر اور مسائل خریدنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا تھا اس سعودے کی قیمت سوہ لاکھ کروڑ روپے کے قریب تھی اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کا یہ مسائل ڈیفینس سسٹم کتنا مہنگا ہے اور ہر دیش ایسے سسٹم کو خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا ایران کو بھی ضرور ڈر ستا رہا ہوگا کہ اسرائیل اب امریکہ کے اسی ایئر ڈیفینس سسٹم سے اس کی مسائلوں کو روپ لے گا ایسے میں پرشنیشیا کے بیلنس او پاور یعنی شکتی سرطولن میں اسرائیل بازی مار لے گا ایران کے اس فوق کو لے کر علاقے میں تناؤں بہت زیادہ پڑنا تیہ ہے یہی وجہ ہے کہ تھارڈ مسائل سسٹم کی وجہ سے ایران ہی نہیں روس بھی تناؤں میں ہے پھتن کو بھی فکر ہوگی کہ اب ایران اسرائیل کی ٹکر کو برابر کا کیسے بنایا جائے اس کے مقابلے میں روس کا ایس پور ہنڈیڈ ایر ڈیفینس سسٹم جو تھارڈ کی طرح انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائل کو روکنے میں اتنا کامیاب نہیں کہا جاتا لیکن تھارڈ کے مقابلے میں وہ زیادہ سستہ آپشن مانا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران میں اس وقت روس کا ایس پور ہنڈیڈ سسٹم تینات ہے تاکہ اسرائیل کے کسی بھی ایر اٹیک کو روکا جا سکے اس بات سے ساف ہے کہ اب ایران اور اسرائیل کی ٹکر امریکہ بنا مروز بنتی جا رہی ہے ایس پور ہنڈیڈ کے ملٹی لیئر مسائل ڈیفینس کے مقابلے تھارڈ سسٹم بلیسٹک مسائلوں کو ان کی اڑان کے شروعاتی دور میں ہی گرانے کا دعویٰ کرتا ہے تھارڈ سسٹم ہٹ ٹو کل تقریق پر کام کرتا ہے یعنی یہ مسائلوں کو روکنے اور بھٹکانے کی جگہ ان پر سیدھیں آمنے سامنے کا بار کر کے انہیں تبھا کر دیتا ہے اسرائیل کے پاس اپنا ایر اور مسائل ڈیفینس سسٹم ہے امریکہ کا پیٹریٹ سسٹم بھی اسرائیل کے پاس ہے لیکن باوجود اس کے ایران کی کئی مسائلوں کو وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکا اس لیے تھارڈ مسائل ڈیفینس سسٹم امریکہ کی اجت کا بھی سوال ہے اگر اگلے حملے میں ان سب سسٹم کے باوجود ایران کی مسائلیں نہیں رکیں تو امریکہ کی ساخ اور اس کے مسائل ڈیفینس سسٹم پر سوال اٹھنا لازمی ہے